السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ چاچا کے کچن کے دیکھنے والوں کے سب کے لیے آج ہم ریسیپی نہیں شیئر کر رہے ہیں بلکہ آج آپ کو ایک گریلو علاج بتا رہے ہیں کس چیز کا موسم برسات ہے بیڑ بہت عام ہے اگر بیڑ کاٹ لے جس کو تربوڑی اور ڈیمو بھی کہتے ہیں اگر ڈنڈور کاٹ لے شید کی مکھی ڈنگ مارے یہ چیزیں ساری ڈنگ مارتی ہیں اور زہر ہوتی ہے ان کے اندر تو وہ پھر کیا ہوتی ہے جس میں اگر فرض کی ایک ڈنگ مارے تو سوجن اور دد بہتا ہے چدی دد اور وہ تین چار دن رہتے ہیں بڑے تو برداشت بھی کر جاتے ہیں اور جسم سو جاتا ہے جس جسم کے جس اسے پہ یہ ڈنگ مارتی ہے تو اس کا گریلو عراج تھا جو صدیوں سے ہمارے ملک پاکستان میں آباو آجداد سے یہ کرتے آئے ہیں تو میرے پاس وہ تین نسخے تھے گریلو ان میں سے جو ایک نسخہ چاہے استعمال کریں لیسن ساب کے گھر میں ہوتا ہے کچن کی زینت ہے کھانے فکانے کی اس کو کٹیں ایک اس میں سے میں نے ایک یہ توری لے لی ہے جو ہے لے لی ہے اس کو کٹ لیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کا جذر کٹے جوس لگانا ہے اس کا پس ایک منٹ اس کو رب کریں پہلا نسخہ درد بھی گیا سو جن ملی ہوگی بچہ چھوٹے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے ضرورت نہیں ہے بچہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا علاج یہ ہے لوئے کا تعلی لے لیں اور اس کو وہاں پھیریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کے پھیریں تھوڑی دیر انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا تیسرا نسخہ ہے علاج ہے مٹی کا تیل مٹی کا تیل کپڑے سے لگا کے تھوڑا سا اوبر سطر لگا دیں تو اس سے بھی درد بھی گئے سوجن بھی ختم اور ماری بات بھی مقصر ہے ٹو دا پوائنٹ ہے بلتو اور مزید بات کرنے ضرورت نہیں ہے میں نے علاج بتا دی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ جللہ شانوں جو یہ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو خوش و خورم رکھے اور ان چیز سے ان تمام افات و بلیات اور ان ڈنگ مرمت چیزوں سے اللہ پاک آپ سب کو رمے بچا کر رکھے تو ہمارے چینل کو پھر سبسکرائب ہی کر دیں اگر ویڈیو اچھے لگی گی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ جللہ شانوں سب خامی و ناصر ہو اللہ حافظ